بھی نہیں ہے اے بی سی ڈی نے روٹی دینی سی لے لیئے بھی ایسی طانو کہنے ہے چلو در مصطفیٰ کی طرف میں آپ کے سامنے جدید دنیا بڑی ہے ٹھیک ہے جی انگریزوں کے سکول میں بھی پڑے پھر جناب وہ فوج کے دارے میں بھی پڑے اس کے بعد ایک وقت پہ دو دو انیوسٹریوں سے بھی میں نے ڈگری حاصل کی پھر مقابلے کا امتحان کمیشن کا وہ بھی پاس کیا پھر اس دوستر جی بندہ ہوئے بھی جوان تو مونڈے بھی بھرے ان پھلا نا تیریکٹ بندہ بڑھتی ہوئے افسر پھر نو ساڑھے نو ساڑھ سروس بھی ہوئے لیکن گال آئے حضور تھی عزت تھی نوکنی لپیٹی ہے اس طرح ماری میں ایس ایس پی دے مبود ہے اس طرح میں کہاں میں آج دے بعد دفتر آنا نہیں میں نے کہاں جائیں گے ہم نے کہاں کہاں جانا ہے با خدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں ہو ہو یہی آ کر ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے میرا در مصطفیٰ جائیں گے بھی اور کدھا جائیں گے اب پھر بندہ جس دن تو بھرتی ہوں دے نا جی پہلے دن تو تنخواہ دکھو ٹوٹی ہوں دیئے جی پی فنڈ ٹھیک ہے تو لکھا روپے ہو جمع سی ہاں اتنی بات ضرور ہے یہ امیر مجاہدین دے نگاہ سی کہ ایک روپےہ میں نے کبھی حرام کا نہیں کہا پولیس میں لکھا روپے جمع جی پی فنڈ اور جدو تسی ریٹائر ہوں دے وہ مل جانتا ہے یا اپلائے کرو دورانے سروس بھی وہ مل جاتا ہے تو پھر مجھے میرے ساتھ والے کولیگز کہنے لگے انہوں نے کہاں جنا آپ بھی پانچ چھے مینے سروس رہ گی دس سال پوری ہو جانی ہے پھر تسی ریٹائرمنٹ لے لینا کم سے کم یہ ہے کہ پوری زندگی ہر یکم دے جا کم ہر مہینے دے مہینے تو انہوں پینچن دے ملے گی نا کاؤنٹ دے اندر تو گاہ لے آئے کہ پینچنہ لے کے پھر اس طرح گلدے کوئی نہیں ہونے جی سے نا جی تو میں تھے ایک روپیہ بھی نہیں لے کے نکلا خدا کی قسم میں ایک روپیہ بھی نہیں لے کے نکلا تو مجھے اس وقت کہنے لگے جناب بتائیں یہ تو بتاتے رہے کہ گھر کا چولا پانی کیسے چلے گا بیوی بچے روٹی کہا سکھائیں گے لے گا چھلے اور یاد رکھو کہ اگر پولیس کی افسری اے بی سی ڈی گھر کا چولا پانی چلا سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی اور الفلامیم ہمیں ازار گناہ بیتر روٹی دے دستر جی اسی یار کوئی بھوکے مار گئے ہیں اسی اے گال تو انہوں سمجھانا ہستے آئے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی حیدر اور ملتا ہے کیا کیا اکبار در مصطفیٰ پر آکت ہوئے ہیں بس اے گال و ناخری جی اے تو انہوں سمجھانا ہستے ہیں حضرت اسی کچھ دے سکتے ہیں جی اللہ اللہ دے رسول اللہ کچھ دے سکنے ہاں کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا تو مالکوں نے ہے اب وہ بھی بن مانگے دیا ہے اور اتنا دیا ہے کہ وہ سماؤں بھی نہیں سکتا جی گے دی گے دی گے دی گے در پر جام ہوا حسن طلب کا چھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور چھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ اور بھی کچھ مانگ حضرت زبیر بن عوام آپ نے خالی اس طرح پکی جھولی ہے اس طرح امام الانبیاء حضور علیہ السلام گرمی دا مسلم ہے اس طرح حضور علیہ السلام دینا چشمہ میں ایک دس بند ہو گئی ہیں تکھلی ہاں حضور نے فرمایا کہ آپ میری آنکھیں بند ہو گئی تھی آپ پھر بھی آواد دے رہے تھے کالا نام عرض کی حضور بلکل حضور مسکرائے فرمایا اس لیے تو یہ جبریل امین آگا اور آپ کو اسلام پیش کر رہے ہیں اس لیے تو یہ جبریل امین آگیا اور آپ کو اسلام پیش کر رہے ہیں حضرت عمر بن اختب ہاں جی سونا ہو نا چاند ہو جی دنیا کبر اشرد اندر ماہ عوضہ بھی کلیاں سنو ٹھیک ہے امام الانبیاء نے اس طرح پانی نوش فرمان لگے پانی پین لگے اس پانی دندنہ انتنا جو ایک تنکا سی حضرت عمر بن اختب نے عرض کی حضور غلام کی خدمت قبولو خادم دی تے اے میں تنکا نہ کٹ لما تے خالی آپ نے تنکا کٹیاں کٹ کے سوٹ دیتا ہے ایک لمحے دی خدمت ہے ایک لمحے کی خدمت ہے صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا دی یا اللہی میرے اس غلام نے سونا کر دے صاحبِ جمال کر دے صحابہ کہتے ہیں ہم نے عمر بن اختب کے چہرے کی زیارت کی پچانوے سال کی آپ کے عمر کئی سال گزر گئے نا جی ایک لمحے دی اس وقت تو آپ نوجوان تھے پھر اس کے بعد جناب نوجوانی سے اگلا سفر پھر جناب آپ کے اوپر بزرگی آئی اب پچانوے سال عمر ہے ایک صدی کے قریب صحابہ کہتے ہیں ہم نے عمر بن اختب کے چہرے کی زیارت کی آپ کا چہرے کے اوپر ایسا نور ایسی چمک اور آپ کی جلد ایسی تھی جیسے پندرہ سال کے نوجوان لڑکے کی بھی نہیں ہوتا امیر مجاہدین کا جو چہرہ چمکتا تھا نا وہ تھا وزہ نامسر رسالت کی برکت کے وجہ سے چمکتا تھا تو بس بندر کیا جانے ادرہ کا سواد بات اکنی ہے تو چیف جسٹس کیا جانے تھا وزہ ختم نبوت کا سواد کالہ کورٹ پہن کے ایسی تھی تھلے بہ گئے تھی تینوں نہیں پتا لگ سکتا نا کہ فیضہ بات کی ایسی میں کہا اس ٹائم اٹھ کے آنا سی نا کرسی تو آندہ حضور دی ختم نبوت آسنے پھر تینوں پتا لگ دا کہ عشق دا ذائقہ زوق والا ججھک لیا سوئے جا اور حمد ہارے آدھا کم عشق ناہی کم شیر تلیل آج بسنوں بڑا درد ہے فیضہ بات دا میں آپ کو صرف ان بندوں کی بات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے براہ راست ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی بلکہ جنہوں نے جو ختم نبوت دے محفظین سن انہوں دی مدد کی تھی لبائک والوں کا ساتھ دیا سنہ جی تمہیں بزرگ ہیں انہوں دے کولنا کوئی دنیاوی پیسہ نہیں سی بڑے غریب سیتا آپ کہنے لگے کہ ختم نبوت دا میدان ساتھ گیا لبائک والے آگے امیر مجہدین بے گئے پلد اتے آگے کہنے لے میں گیا نا جی میرے کول ہے کوئی نہیں سی میں کہنے لے میں نے کی خدمت کرا ہے بھی میرے سفید داری میں کس نے گھٹاں گا آتا ہے میں نے دبان بھی نہیں دے لگے میں نے نجوانا دی کی خدمت کرا انہوں نے کہا جی میں چکے ایک ہاتھ اندر پانی دا جگ دوسرے ہاتھ اندر گلاس میں نے کہا جی واہ جی اوہ تسی خوشحاب تو آئی ہو تسی جورہ بات تو آجی تسی جناب ایکے ناوے جی لاکہ دا آشاد پور تو تسی جناب بھیرا تو تسی جناب میانی تو تسی جیلم تو اے لو بچے اے پانی پیو دیکھیں اندر میں خالی پانی پلانگا ساتھ آپ کہتے ہیں کہ خالی پانی پلانے اتنی خدمت کرنے کی برکت سے امام الانبیاء نے مجھے بھی خواب میں آکر نے زیارت کیا بچے انہوں اکلا اکلا ناشتے کرام دی رہی ہیں نا کہ بچے جا رہے ہیں بستے چکے اے بی سوی ڈی آستے تو میں نے کہا اے بی تک کسی دے پتر ہے نے جو ختم نے بہت دیفاظت آتا سارا کوئی چھوڑ کے پیٹھیں تو کہندے نے میں نے ہر صبح نہ ناشتہ بنا کے بھیجنیاں سا تو کہندے پھر رب نے لبیک والوں کو کامیابی دی ختم نے بہت کا پیرہ مکمل ہوا چلی گئے تو مائی صاحبہ کہندے نے پھر رات رضا میں بڑا روئی تو میں کہا شکر ہے اللہ دا کہ انہوں نے کامیابی ہوئی لیکن میں اب حضور دے جے محافظ نے ختم نبوتی میں کس طرح خدمت کرا گی میں تو معروم ہوگی تو آپ کہندے نے میں راتی روئی نہ جاتا ہوں تو میں ان کی کران گی تو کہندے نے خواب دندر امام الانبیاء نے میرے بھی کرم فرما دیتا جیسی کہنے ہیں دسو جی تو جس بابے نے احسارا چمنت سجائے ہوئے میرے مجاہدین نے تو کوئی بیان نہیں کیا یار اسی تانو بس اے کہنے ہیں اتنی گال اسی تانو سب جاناستے آئے دونوں بری چھٹ دے یا کرانگ ہو جا رنگ ایک ہی ہونا جہدہ مومن وعدہ کرو جی آج دے بعد ہاں جی کسی در دروگے نا جی نا بلکل اے مطلب لیا کہ لڑنا ہے شرافت کے ساتھ زندگی جو حضور نے فرما دی لیکن ایک اتنی بات ضرور ہے کہ ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں اور اگر حضور کی عزت کی بات آ جائے پھر ہم سے بڑا سرپیرہ بھی کوئی نہیں حضور دی کہا آ جائے پھر ساڑے لوگ کہیں دے رہے ہیں مولوی بلایا ایدہ پاغل لاغ رہے ہیں میں کہہ تنو غد فہمی ہیں اسی پورے پاغل ہیں عشق رسول میں ہم پورے پاغل ہیں ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں یار کیے اسی دے فخر کر دیا الحمدللہ ہمشتہ